سات قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کیے ہیں اور سات کے سات قسم کے عذاب اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ کیوں مسلط ہیں اور کون کون سے عذاب ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہیں اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط کیوں ہیں اور کیا بیسک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی کلیر ورڈ میں ورڈز میں وہ رولز بھی بتائے ہیں وہ اصول اور طریقے بھی بتائے ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان عذابوں سے نکل سکتے ہیں ہم ان رولز کو بھی دیکھیں گے ان پرو ٹپس کو دیکھیں گے جن کے ذریعے سے ہم بڑی آسانی سے جن کے پر عمل کر کے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے باہر آ سکتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی سیدنا محمد وعلیٰ علیہ وصحابہ و بارک و سلی مالک اگر میں آپ کو پاکستان کا صرف دوہزار تئیس کا کچھ ڈیٹا بتاؤں روان سال روان عیسوی سال جس میں ہم سب رہ رہے ہیں صرف اس پہ آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں روان سال کے دوران تیس سے زائد دہشتگردی کے اٹیکس ہوئے ہیں خبر آپ کو اگر نہیں ملتی یا کم ملتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں اٹیکس نہیں ہوئے یہ ریکارڈ آن ریکارڈ جو پاکستان میں ٹیرر کے اٹیک ہیں وہ لگ بھگ تیس ہیں صرف جنوری میں آٹھ دہشتگردی کے حملے ہوئے پاکستان میں فروری میں کراچی میں جو پولیس ہیڈکوارٹر ہے اس کے اوپر حملہ ہوا کافی مینسٹریم میڈیا کی زینت بنا وہ واقعہ اس کے اندر ہمارے جو مالی نقصان ہوا جانی نقصان ہوا پھر بلوچستان کے اندر حملے ہوئے مارچ کے اندر پانچ دہشتگردی کے اٹیک ہوئے اپریل میں آٹھ ہوئے مئی میں تو وہ آپ سب کو پتائیے کہ پوری قوم نے دہشتگردی کا حملہ کر دیا کس پہ کیا اپنے اوپر ہی کر دیا اپنے ہی ملک کے اوپر دہشتگرد بن کر ہمارے شہری ٹوٹ پڑے جب نو مئی کو ہمارے ایک سیاستدان کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے وہ تو چلے کے خیر جیل میں گرفتار ہو گئے لیکن پیچھے سے پاکستانی قوم نے اپنے ہی ملک کے اوپر حملہ کر دیا امپلوڈ کر دیا اپنے ہی ملک کو اور ابھی لاسٹ منت جون میں بھی ملٹیپل دہشتگردی کے حملے ہوئے ہیں اس ان سارے دہشتگردی کے حملوں میں درجنوں ہمارے عام شہری بھی جہاں بھک ہوئے پولیس ہلکار بھی اور ہمارے آم فورسز کے ہلکار بھی شہید ہوئے صرف یہ میں آپ کو دوہزار تئیس کی چیزیں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ اگر آپ ابھی روان ماہ کے دوران دیکھیں تو کل پرسوں کی بات ہے لاہور میں مزنگ ہاسپٹل کی دیوار گری جس سے کچھ لوگ نے وفاد بھی پائی اور بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے لاہور میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے بارش کے پانی میں بہنے کی وجہ سے اور مختلف واقعات میں یہ جو بھی موسمی بارشیں ہو رہی ہیں اور سلاب سا آگیا ہے لاہور میں اس کی وجہ سے کتنے لوگ لاہور میں قصور میں اور دوسرے علاقوں میں کتنے لوگ جو ہیں وہ فود بھی ہوئے ہیں اور کتنے ہی لوگ زخمی ہوئے ہیں لاسٹ منت میں لاہور کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی طوفان وغیر آیا بنو کی ویڈیوز آپ نے دیکھی کہ وہ کس طرح پورے پورے درخت جو ہیں وہ طوفان سے اڑتے ہوئے جا رہے تھے بجلی کے کھمبے گرے ہوئے تھے وہ لاہور میں بھی ابھی ایسی صورتحال تھی بہت سارے لوگ اس کے اندر فود ہوئے بنو میں کے مختلف علاقوں میں پھر پچھلے ہی ماہ جو واقعہ ہوا یونان میں دو سو سے زائد پاکستانی جو ہیں وہ ایک کشتی ڈوبنے کی وجہ سے وہ وفات پا گئے وہ بھی ایک قدرتی آفت کا شکار ہوئے اس سے بیچے چلے جائیں میں میں چلے جائیں آپ تو میں میں ایک ہمالے شمالی علاقوں میں برفانی تودہ گرنے سے ایک پوری فیملی اور اس کے افراد جو ہیں وہ وفات پا گئے تھے گیارہ لوگ فوت ہوئے تھے بارہ تیرہ لوگ زخمی ہو گئے تھے پھر مارچ میں آپ چلے جائیں تو مارچ میں سکس پوائنٹ ایٹ میگنیٹیوڈ اور کچھ خبروں کے مطابق سیون پوائنٹ سیون میگنیٹیوڈ کارت کوئے کایا تھا پوری زمین شے کوئی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو یہ کس مارچ کو زلزلہ آیا تھا اتنا سخت اور پچھلی ہی رات کو بیس مارچ کو شدید یالہ باری ہوئی تھی اولے برسے تھے فصلیں تباہ ہو گئی تھی پھر مطلب اور آپ پیچھے جاتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک کنٹینویس نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں جو پاکستان کے اوپر پیدر پہ آ رہے ہیں اگر مارچ سے اور پیسے چلے جائیں فوری آپ لاسٹ یئر کے اینڈ میں آ جائیں تو آپ کو بتائیں کہ وہ جو سلاب تھا لاسٹ کوارٹر میں پاکستان میں آیا کہ پورا سندھ ڈوب گیا تھا پنجاب کے مختلف علاقے سلاب میں چلے گئے تھے پھر اس سے بچے سردیوں میں چلے جائیں تو مری میں اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا جہاں پہ اتنے لوگ وفات پا گئے تھے بہت زیادہ برف پڑی تھی اور جو لوگ وہاں پہ پکنک اور سیر کرنے کے لئے گئے ہوئے تھے وہ بچارے وہاں سے ان کی وہ تو خوشیاں منانے گئے تھے لیکن وہاں سے خوشیوں کے بجائے غم اور آہیں ہی لے کر آئے تھے اب اس ساری سیریز میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز اور میسے کر دی ہم نے کہ صرف دو ہزار تئیس کے اندر جو راشن لینے کے لئے لوگ لائنوں میں لگتے ہیں یا امداد لینے کے لئے لائنوں میں لگتے ہیں ان میں درجن سے زائد لوگ فوت ہوئے صرف دو ہزار تئیس میں روان سال میں جو بھی آدھا گزرائے کہیں پہ آٹا سستہ آٹا مل رہا ہے تو اس کی لائن ہے وہاں پہ بھگدر مچی اچھینا جپٹی ہوئی تو لوگ اس میں زخمی ہوئے فوت ہوئے پھر کہیں پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی لائن تھی تو وہاں پہ لوگ بھگدر مچی اور لوگ فوت ہوئے تو آپ کو اندازہ ہوگا اگر آپ یہ پوری سیریز اصل میں ہم بھول جاتے ہیں تو اس لئے میں نے کہا میں آپ کو ریمائنڈ کر دوں کہ درجنوں لوگ قدرتی آفات دہشتگردی کے حملوں یا بھگدر مچنے کی وجہ سے یا رائٹس کی وجہ سے یہ جیسے نوہ میں ہی کو ہوا تھا ایک عوام نے نکل کے اپنے ہی ملک اوپر حملہ کر دیا تھا مختلف واقعات میں پہ در پہ لوگ فوت ہو رہے ہیں نہ صرف یہ کہ قدرتی آفات میں لوگ فوت ہو رہے ہیں بلکہ ایک قدرتی آفات کا ایک سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا آپ جتنا پیچھے جاتے جائیں تو آپ کنٹینو اس لیے دیکھیں گے کہ کبھی مریم برف کی وجہ سے لوگ فوت ہو جاتے ہیں فیملیز بچے بڑے بڑے سب اس تکلیف میں آگئے اس کی لپیٹ میں آگئے پھر کبھی آپ کو سلاب نظر آئے گا کبھی آپ کو اولے گرتے ہوئے نظر آئیں گے کبھی آندھی کا طفان آتا ہوا نظر آئے گا کہ پورے پورے درخت توڑے ہیں کبھی آپ کو کوئی وائرسز ڈینگی وائرس کوئی اس سے پہلے کرونا رہا ہے خیر اور ابھی ڈینگی اور کوئی نہ کوئی آپ کو چیزیں کنٹینویسلی نظر آتی رہیں گی کہ جو پاکستان پہ پہ در پہ آ رہی ہیں ویسے تو جب ایک کوئی واقعہ ہوتا ہے ایک کوئی آفت آتی ہے تو اس میں ہم کرونا میں آپ کو یاد ہوگا زانے بھی دے رہے ہوتے ہیں چھتوں پہ چڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں مافیا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن جب وہ گزر جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے پلاننگ بہت اچھی کی تھی باقی پوری دنیا کے لیے پاکستان کا موڈل بن گیا تھا کہ ہم نے اتنے دن بزنس اوپن رکھے اتنے دن بزنس کلوز رکھے جب کوئی سلاب آتا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت کو مسئبت کو ٹال دے جب وہ ٹل جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری پلاننگ اتنی اچھی نہیں تھی ہم نے ہم نے ڈیمز نہیں بنائے تھے اس وجہ سے یہ آفت آگئی تھی ہمیں زیادہ اچھی پلاننگ کرنی چاہیے اس طرح سے ہمارا ایک رویہ ہے قومی رویہ ہے جس کے اندر ہم جاتے رہتے ہیں اور پھر ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا تھا ایک آفت گزرنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ بس ایک قصہ پاری نہ تھا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں اور پھر ہم اپنی لائف میں بلکل ایزی لی بڑی آسانی کے ساتھ بڑی بے فکری کے ساتھ زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں لیکن پچھلے صرف چند ماہ کے جو واقعات ہیں اگر آپ ان کا انیلیسز کریں تو ایک بڑی حیران کن حقیقت آپ کے سامنے آئے گی اور وہ حیران کن حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے واقعہ مختلف قسم کے عذاب قرآن میں بتائے ہیں ٹھیک ہے مختلف قسم کے عذاب کون کون سے ہیں ایک ہے آندھی اور طفان کا عذاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة العراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَا فِرَعَوْنَا بِالسِّنِينَا وَنَقْسِمْ مِنَ السَّمَرَاتِي لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ ہم نے جو فران کی قوم تھی جو کبتی تھے ان کے اوپر ہم نے کئی سال قہد کا عذاب بھیجا ٹھیک ہے قہد سالی کا عذاب ایک قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ کہ شاید کہ وہ اللہ کو یاد کر لیں شاید کہ وہ صدر جائیں اللہ تعالیٰ نے قہد سالی کے عذاب کا ذکر قرآن میں کیا ہے پہلے قسم کا عذاب وہ ہمارے اوپر آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر آپ صرف ریسنٹ منس کا اندازہ لگا لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ عذاب بھی ہمارے اوپر آیا کہ کبھی گندم نہیں مل رہی کبھی چینی مہنگی ہو گئی اور پاکستان گندم کا اتنا بڑا پروڈیوسر ہونے کے باوجود بھی گندم باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے اور یہ جو سٹیمپیڈز میں بھگدر میں لوگ فوت ہو رہے ہیں وہ سستہ آٹا لینے کے لیے تو ہو رہے تھے جو بنیادی کھانے کی چیز ہے یعنی آٹا وہ لوگوں کو فرام نہیں ہو رہا دوسری قسم کا عذاب اللہ تعالی نے بتایا کہ ہم نے توفان بھیجا ہم نے فیرون کی قوم کے اوپر فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ توفان ہم نے ان کے اوپر توفان بھیجا یہ توفان جس کا بھی ہم نے پہلے ذکر بھی کیا ہے کنٹینوئسلی ہمارے اوپر آ رہا ہے بنیوں کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا پھر یہ جو ہیل سٹروم بار بار یالہ باری ہو رہی ہے بارشیں آ رہی ہیں یہ اللہ تعالی نے ذکر کیا پھر اللہ تعالی نے پانی کے عذاب کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں وہ پانی کا عذاب بھی ہمارے اوپر سلاب بار بار آ رہے ہیں تین قسم کے ہو گئے سلاب آفتیں چوتھے قسم کا اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ نقسم و نقسم من السمارات ہم نے یہ فصلوں کی بات نہیں ہو رہی ریزلٹس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو ایفرڈ پوٹ کرتے تھے جو ان کے پروجیکٹس ہوتے تھے وہ پروجیکٹس وہ ریزلٹ نہیں ہیلڈ کرتے تھے جو ریزلٹ وہ ایکسپیکٹ کرتے تھے تو یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے ہم ٹیکسز اپنی ایکانومی کو فکس کرنے کی کوشش کر لیں یا ہم کوئی پروجیکٹس سٹارٹ کر لیں یا پاکستان کے اندر ایکانومی کو بوسٹ کرنے کی کوشش کریں انڈسٹریالائزیشن کی کوشش کریں جو بھی ہم چیز کرنے کی کوشش کریں ایڈوکیشن سسٹم امپروف کرنے کی کوشش کریں گورنمنٹ کا سسٹم امپروف کرنے کی کوشش کریں ٹیکسیشن کا سسٹم فکس کرنے کی کوشش کریں ہمیں وہ ریزلٹس نہیں ملتے بلکہ چیزیں ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہوتی ہیں یہ چوتھے قسم کا عذاب بھی ہمارے پر مسلط ہے کہ نقسم من السامرات کہ اللہ تعالیٰ ریزلٹس کو چینج کر دیتا ہے جتنی انپوٹ ہوتی ہے اتنی آوٹپوٹ نہیں آ رہی ہوتی پھر اللہ تعالیٰ نے پانچویں قسم کا عذاب کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ مختلف قسم کی انسیکٹس جرمز کیڑے مکوڑے موزی جانور ان کی بوتاعت کر دی پچھلی قوموں کے اوپر جن میں فیرون کی قوم سرے فرست ہے تو یہ بھی ہمارے اوپر جو ڈینگی کا وائرس ہے اس سے پہلے کرونا کا معاملہ ہوا یہ بار بار اور پھر وائرل انفیکشنز مطلب ہر سال پھیلتی رہتی ہیں بار بار یہ پانچویں قسم کا عذاب یہ صرف ہم اگر ایک سال کا انیلیسس کریں تو میں آپ کو قرآن میں منشن سات قسم کے عذاب ہیں جو بتا رہا ہوں اور وہ سات کے سات قسم کے عذاب ان میں ہم مبتلا ہیں یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو مبتلا ہیں ہم ان عذابوں میں لیکن ہم اینڈ میں انیلیسس کریں گے کہ ہم ان عذابوں سے نکل کیسے سکتے ہیں پانچ قسم کے عذاب میں نے بتا دی ہے چھٹے قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ کہ جو ہمارے ذکر سے ہماری یاد سے ہماری عطاعت سے اللہ کی بات ماننے سے مو موڑے گا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً زَنْكَ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ان کی ایکانومی تباہ کر دوں گا ایکانومی کو نیست و نابود کر دوں گا ایکانومی کو بٹھا کے رکھ دوں گا ایکانومی کا جس کو کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ پتھا بیٹھ جائے گا سب سے بڑا پرابلم آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایکانومی کا ہے ایکانومی ورس سے ورس ہوتی جاری ہے روپے کی قدر گرتی جاری ہے پیٹرول کی قیمت بڑھتی جاری ہے ڈالر مہنگے سے مہنگا ہوتا جاری ہے صرف چند ماہ پہلے جو چیز ایک سو روپے کی تھی وہ اب دو سو روپے کی ہو چکی ہے ہنڈر پرسنٹ ایکانومی جو ریٹس ہیں وہ بڑھ چکے ہیں جو ٹو ہنڈرڈ کی چیز تھی وہ ٹو ہنڈرڈ کی ہو چکی ہے دس روپے کی چیز آپ کو بتا دیئے عذاب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منشن کی ہیں یہ سارے کے سارے ہم پر آئے ہوئے ہیں ساتویں قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے سورة الانعام آیت نمبر پینسٹر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلے عذابوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے اوپر سے عذاب برسائے جیسے بارش اور آندھیا اور اولہ باری یالہ باری اولے برسنا او من تحت ارج لکم یا تمہارے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب برسائے جیسے کہ زلزلے کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ ابھی مارچ میں اتنا بڑا زلزلہ پاکستان میں آیا ہے او پھر قسم کا عذاب ہے او یلبسکم شیعن یا تمہیں اللہ تعالیٰ گروہوں میں تقسیم کر دے ویزیق باعتکم باسا بازن اور تمہیں گروہوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک دوسرے کے عذاب کا مزہ چکھا دے یہ ساتویں قسم کا عذاب ہے جو ہم ٹیررزم کی فارم میں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں وہ دہشتگرد بن رہے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں پارٹنگ ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ اپنے ہی لوگوں نے نکل کر نو میہ کو آپ کو بتایا کہ اپنی عملات کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا اپنے بھائیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا زخمی کرنا شروع کر دیا اپنی فوج کے اوپر اپنی اداروں کے اوپر حملہ کر دیا سات قسم کی عذاب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائے ہیں اور صرف آپ دوہزار تئیس کو ہی دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سات کے سات قسم کے عذاب اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں سات کے سات قسم کے عذاب ہمارے اوپر اس وقت مسلط ہیں اچھا یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اجھ قرآن میں جو سات قسم کے عذاب منشن کیے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہیں ہر قسم کا عذاب ہے جو پاکستان کے اوپر اس وقت آیا ہوا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عذاب اور یہ قدرتی آفتیں یہ مسیبتیں یہ کیوں آتی ہیں اگر سلاب کی بات کریں تو آپ کو وہ کہنے والے مل جائیں گے کہ جو بڑے مزے سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے ڈیم نہیں بنای تھے اس وجہ سے پاکستان میں سلاب آگے اچھا تو پھر ہم ان سے سوال یہ کریں گے کہ پھر یالہ باری کیوں ہوتی ہے اولے کیوں برستے ہیں اسمان سے اتنے موٹے موٹے اولے جو برس رہے تھے کہ جس سے جس سے لوگ بھی مر جاتے ہیں جس سے مال مویشی ان کا نقصان ہوتا ہے فصلیں تباہ ہو رہی ہیں ان کو رکنے کے لیے آپ کون سے ڈیم بنائیں گے اچھا پھر آپ گر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں اگلی بات بتا دیں کہ یہ جو برفانی تودے گرنے سے گیارہ لوگ فوت ہو گئے تھے اور تیرہ لوگ زخمی ہوئے ابھی ایک ڈیڑھ ماہ پہلے یا شاید مارچ میں ہوا یہ واقعہ اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے پھر جو آندھی اور طوفان بننو میں آیا اس کو روکنے کے لیے آپ کیا کریں گے پھر کرونا آپ کون سا ڈیم بنائیں گے پھر لینڈ سلائڈنگ کے واقعات میں جو لوگ فوت ہو رہے ہیں اس کے لیے آپ کیا کریں گے ابھی جون کے مہینے میں جو شدید ترین گرمی پڑی ہے اس قدر گرمی پڑی ہے کہ کلیج حلق کو آگئے تھے اس گرمی کو روکنے کے لیے آپ کون سا ڈیم بنائیں گے پھر یہ جو بائپر جو ہے طوفان آ رہا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا استغفار کیا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ موڑ دیا تو اگر یہ اوپر آ جاتا کراچی کے اوپر چڑھ آتا تو اس کو روکنے کے لیے آپ کون سے ڈیم بناتے جو کرز کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کر دیا اس کو روکنے کے لیے آپ کون سے ڈیم بنائیں گے اگر آپ کو امریکہ یورپ اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک یہ کرز نہ دے رہے ہوں تو وہ کرز لینے کے لیے آپ کیا تدبیر اختیار کریں گے تو ایسی باتوں کا پھر لے دے کر کوئی جواب ایسے جو 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 منطق کے ماننے والے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی منطق اور نفس کو لانے والے لوگ ہیں ان کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے کچھ بنیادی اصول بتائے ہیں اب ہم وہ رولز دیکھیں گے کچھ بیسک رولز ہیں فائف رولز ہیں اللہ تعالیٰ کے جس کی وجہ سے دنیا کے اوپر آفتے مسیبتیں عذاب آتے بھی ہیں اور انہی رولز کے تحت اللہ تعالیٰ قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی قوم زوال میں جائے گی کون سی قوم عروج میں جائے گی اب کہاں پہ خوشحالی آئے گی اور کہاں پہ تنزلی آئے گی یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ جیسے کرتا ہے جس طریقے سے کرتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ رولز بنائے ہیں رول نمبر ون کہ کوئی بھی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ تم خود اس کو نہ کماؤ وما اصاب بمصیبت فبما قصبت ایدیکم کہ کوئی بھی ایسی مصیبت پریشانی نہیں ہے سوائے اس کے جو خود تم اپنے اوپر مسلط کرو یعنی اگر زلزلہ آیا تو وہ ہماری قوم نے خود اپنے اوپر مسلط کیا اگر بارش ہوئی سلاب آیا تو وہ ہماری اپنی غلطی تھی اب آپ کہیں گے کہ چلیں ٹھیک ہے یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ سلاب آیا تو ہماری غلطی تھی کہ ہم نے ڈیم نہیں بنایا تو زلزلہ آیا تو ہم اس کو کیسے روکتے ہماری اس میں کیا غلطی تھی پھر آپ کہیں گے کہ کرونا وائرس کو روکنے کے لیے ہماری کیا غلطی تھی ہم اس کے لیے کیا کرتے ڈینگی آرہا ہے اس کو روکنے کے لیے ہم کیا کرتے بنوں میں طوفان آرہا تھا کے پی کے مختلف علاقوں میں درخت اڑنے لگے بیلڈنگ زوری اور بجلی کے کھمبے تاریں ہر چیز تباہ ہوئی اور ایسا دل دہلا دینے والا منظر تھا کہ انسان کے بس کی کوئی بات نہیں تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے عمال ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ کرتے ہیں جب یہ رول نمبر ون ہے کہ کوئی بھی مسئیبت نہیں آتی مگر بمار کا ثبت ای دی مگر انسان اسے خود اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اگر ایسا ہی ہے کہ ہمارے عمال اتنے برے ہیں کہ ہمارے اوپر عذاب آ رہا ہے تو کافروں کی عذاب عمال تو اس سے بھی برے ہیں وہ تو شرک کر رہے ہیں وہ تو یورپ والے اور امریکہ والے وہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اللہ تعالی نے حالان کے قرآن میں کہے یہ تو ایسے ہے کہ جیسے اللہ کو گالی دے رہے ہیں تو پھر کیوں امریکہ ترقی کر رہے ہیں وہ کیوں سپر پاور ہے اس وقت یورپ میں کیوں خوشحالی ہے اس وقت چائنہ کیوں دنیا کی ایک 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 نامک پاور بن چکا ہے اس وقت رشیہ کیوں تیل سے مالا مال ہے اس وقت کیوں رشیہ ایک سپر پاور ہے آپ کا یہ سوال ہوگا کہ اگر مسئیبت تعمال کی وجہ سے آتی ہے تو یہ مسئیبت ساری پاکستان میں کیوں آ رہی ہیں عراق کی کیوں تباہ ہو رہا ہے یمن ہی کیوں تباہ ہو رہا ہے مسلمانوں کی اوپر کیوں برگ گر رہی ہے بجلی گر رہی ہے تو پھر یہاں پر اللہ کا رول نمبر دو آئے گا اور رول نمبر دو یہ ہے کہ رول نمبر رول نمبر نمبر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی مسئیبت نہیں آتی کوئی پریشانی کوئی عذاب نہیں آتا مگر تمہارے عمال کی وجہ سے آتا ہے رول نمبر دو ہے کہ یہ رول جتنے بھی ہیں ابھی مزید رول بھی ہم دیکھیں گے فائیو رول نمبر دو یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے رول دیفرنٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رول کو سورة الانقبوت کی آیت نمبر دو میں بتایا ہے کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف زبان سے یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے و ہم لا یفتنون اور وہ آزمائی نہیں جائیں گے یعنی جو ایمان لے کر آ گیا جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم ہمارے نبی ہیں رضی تو اس کے لیے رول دیفرنٹ ہو گئے اب اس کے اوپر وہ رول لاگو نہیں ہوں گے جو کفار کے اوپر اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی کہ رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی جو قوم ہے اس کے لیے رول دیفرنٹ ہیں خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی آپ نہیں رسول رسول حاشمی کے ساتھ اور سلوشن ساتھ دیفرنٹ آپ نے اپنے پرابلمز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم کی نظر سے دیکھنا ہے اور انہیں کی نظر سے آپ کو سلوشن ملے گا ویسٹ کے طریقوں پر اگر آپ چلیں گے تو ویسٹ کامیاب ہو سکتا ہے اللہ کے خلاف چلیں گے تو عذاب کا شکار ہوں ہوں گے مصیبت کا شکار ہوں گے اسی رول کو اللہ تعالیٰ نے مزید سورة زخرف میں بیان کیا ہے کہ سورة زخرف کی آیت نمبر 33 34 اور 35 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّتًا وَاحِدَتًا لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَسُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَالْآخِرَةُ وَعِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ کہ اگر اس چیز کا امکان نہ ہوتا اگر اس چیز کے چانسز نہ ہوتے کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اتنا رحمان ہے اتنا رحم کرنے والا ہے کہ وہ کفر کرنے والوں کو کافروں کو لِبُیُوتِهِمْ سُقُفًا ان کے گھر چاندی کے بنا دیتے سُقُفًا مِنْفِضَّةٍ تو ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتا عَلَيْهَا يَظْحَرُونَ کہ وہ ان کے پر سیڑھیاں چڑھ چڑھ کر جا رہے ہوتے بلند بلند ان کے گھر ہوتے سیڑھیاں ہوتی چھتیں ہوتی اور وہ سارے کس کے ہوتی چاندی کی ہوتی وَلُبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُورًا عَلَيْهَا يَتَّقِيُونَ اور ان کے گھروں کے دروازے اور طاخت اور ہر چیز نا لگجری اللہ تعالیٰ کہتا ہے بنا دیتا چاندی کے تختوں کے اوپر ان کے گھروں کے اوپر ان کے سیڑھیوں کے اوپر ان دروازوں کے اوپر قیمتی جو جواہرات ہیں اس کا اللہ تعالیٰ بنا دیتا کہ وہ ان کے اوپر عشاشی کر رہے ہوتے تکیہ لگا کے بیٹھ رہے ہوتے وَزُخْ رُفَنْ خَلِیْ چاندی کے ہی نہیں ہوتے بلکہ وہ سونے کی بھی ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا اور اللہ تعالیٰ یہ کیوں کرتا سارا کچھ اس لیے کرتا کیونکہ یہ سب کچھ دنیا کی یوز کرنے کی چیزیں اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ آخرت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں سمجھ میں آئیے آپ کو بات کہ رولز آر ڈیفرنٹ فار دا مسلم کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے مسلمانوں کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو یہ دولت اس طرح ڈسپلے پر اتنی زیادہ دے دیتا کہ وہ چاندی کے اور سونے کے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کے گھروں کے دروازے ان کی سیڑھیاں ان کی چھتیں ان کے تخت ان کے تقیے ہر چیز سونے چاندی کی بنا دیتا اللہ تعالیٰ تو یہ مسلمان بھی اس میٹیریل کی حوس میں اس کی طلب میں اس سونہ چاندی کی طلب میں شاید کافر ہی ہو جاتے تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر رحم کیا ہے کہ کافروں کو اتنی زیادہ دولت نہیں دی ان کو پھر بھی ذرا کنٹرول کر کے دی ہے کبھی ان کے اوپر بھی کوئی آفت آ جاتی ہے کبھی وہاں پہ بھی کوئی ایوالانچے آ جاتا ہے کوئی برفانی تودہ گر جاتا ہے کبھی وہاں پہ بھی کورونا وائرس آ جاتا ہے کبھی وہاں پہ بھی سلاب اور ٹورنیڈوز آ جاتے ہیں کبھی ان کے لوگ بھی ڈوب جاتے ہیں کبھی وہاں پہ بھی ٹیٹانک سنگ ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اگر اللہ تعالیٰ ان کو مکمل عیاشی اور ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ سکون اور عیاشی میں اور سونا چاندی میں رکھتا تو ہمارے اوپر ہمارا ایمان ڈگمگا جاتا اور ہم کافر ہی ہو جاتے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے لہٰذا یہ رول اللہ تعالیٰ نے بالکل کلیر کر دیا ہے کہ عذاب مسلمانوں پہ ہی کیوں آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ شاید کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئیں یہ اللہ تعالیٰ نے رولز اس لیے بنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان عذابوں سے یہ یہاں پہ آجاتا ہے رول نمبر تھری کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رول یہ جو سسٹم ہے یہ جو کفار کے لیے ہماری لیے یہ کیوں بنائے ہیں اس لیے بنائے ہیں اور یہ عذاب اللہ تعالیٰ کیوں بھیجتا ہے اس لیے بھیجتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ سورت سجدہ کی آیت نمبر اکیس ہے کہ وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اَدْنَا دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم تمہیں کچھ چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ شاید کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاؤ اب یہ سارے عذاب جو سات قسم کی عذاب اللہ تعالیٰ نے منشن کی ہے قرآن میں یہ اللہ تعالیٰ سات قسم کے عذاب ہمارے اوپر اس لیے بھیج رہا ہے انسانوں کے اوپر اس لیے بھیجتا ہے ایمان والوں کے اوپر صرف اس لیے بھیجتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹ آئیں اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وَلْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ کہ آخرت اللہ والوں کے لیے آخرت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں یہ ہو گیا رول نمبر تھری کہ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے یا پوری قوم کو تباہ کرنے سے پہلے کوئی چھوٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے چھوٹے عذاب وہ بھی ہوتا ہے جس کے اندر ہزاروں لوگ جس میں لقمِ عجل بن جاتے ہیں وہ بھی اس بڑے عذاب سے بہت چھوٹا ہوتا ہے جو آخرت کا عذاب ہوگا وہ بھی اس بڑے عذاب سے بہت چھوٹا ہوتا ہے جو حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا تھا کہ پوری قوم ہی تباہ کر دی گئی تھی وہ بھی اس بڑے عذاب سے بہت چھوٹا ہوتا ہے کہ جو فیرون کے اوپر آیا تھا کہ فیرون اور اس کی پوری قوم اللہ تعالی نے زمین میں غر کر دی تھی تو یہ سارے کے سارے چاہے وہ سیلاب ہو آندھیاں ہو زلزلیں ہو مختلف وائرسز ہو ڈنگی ہو بارشیں ہو برفانی تودے گرنا ہو یالہ باری ہو اولے برسنا ہو یہ سارے کے سارے کیا ہیں جس میں ہزاروں لوگ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں یہ ان بڑے عذابوں سے چھوٹے عذاب ہیں کہ شاید کہ ہم اللہ تعالی کی طرف لوٹ آئیں اور یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے یہ یہ جو اس طرح کی عذاب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالی ان قوموں کے اوپر بھیجتا ہے کہ جن کی اللہ تعالی نے اصلاح کرنی ہوتی ہے جن کی اللہ تعالی زبردستی اصلاح کر رہا ہوتا ہے جیسے اللہ تعالی نے اس طرح کے مختلف جو عذاب ہیں تکلیفیں ہیں اہل مکہ کے اوپر بھیجی تھی اور پھر اللہ تعالی نے توفیق دی ان میں سے بہت سنکو کہ وہ ایمان لے آئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے یہ اس طرح کے عذاب ہیں کہ جو بنی اسرائیل کے اوپر بھی آئے اور پھر اللہ تعالی نے توفیق دی بہت سے بنی اسرائیلیوں کو کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا کر شامل ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے اور ان کا ساتھ دیا یہ وہ رولز ہیں یہ وہ عذاب ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان قوموں کے اوپر بھیجتا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ آپ ملا لیں یہ رول بھی کہ جب کسی قوم کی ایکسٹریم نگلیجنس ہو جاتی ہے ایکسٹریم کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوتا ہے دھیل دیوی ہوتی ہے یا اس کو اتنی توجہ نہیں دی ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی کو بھیجتا ہے جیسے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بالکل نگلیک کرتی حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ایک طویل عرصہ گزرا کہ وہ صرف بارہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بارہ بھائیوں سے لے کر بارہ قبیلوں اور سینکڑوں ہزاروں شاید لاکھوں تک ان کی تعداد پہنچ چکی تھی اس کا مطلب ہے کہ صدیوں کا عرصہ گزر چکا تھا کہ بنی اسرائیل نگڈیکٹر تھی حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ان کے اندر کوئی نبی یا رسول نہیں آیا وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سائٹ پہ کیا ہوا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حرون علیہ السلام کو بھیجا اور ان کی اصلاح شروع کی تو جب ان کی اصلاح شروع کی تو جب وہ مان نہیں رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی زبردستی اصلاح کی اور اس کے لئے زبردستی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی نہ کوئی تکلیف کوئی نہ کوئی عذاب بھیجتا رہتا تھا کبھی فیرون ان کو قتل کر رہا ہے کبھی ان کو فیرون سے نکلنے کے بعد سہرہ میں ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں کبھی ان کے اوپر مختلف قسم کے جو عذاب اور تکلیفیں آتی رہی بنی اسرائیل کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والا بھیج دیا پھر اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا عرب کے ساتھ کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ توجہ دے رہا تھا تو حضرت موسیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں ان کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام آئے بنی اسرائیل میں اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام آئے بنی اسرائیل میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام کے بعد پہ در پہ درجنوں شاید سینکڑوں انبیاء اور رسول بنی اسرائیل میں ہی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت داود علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت ذلکفل علیہ السلام تمام تر حضرت حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام تمام تر انبیاء جو تھے یہ پھر بنی اسرائیل میں ہی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جس دوران میں سارے انبیاء اور رسول بنی اسرائیل میں آتے رہے اتنے سارے عرصے میں مکہ کے لوگ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں وہ نگلیکٹڈ رہے اتنے سارے سینکڑوں ہزاروں سال نگلیکٹڈ رہے عرب کے لوگ پھر ایکسٹریم نگلیکٹ ہونے کے بعد حتیٰ کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہونے کے باوجود اس قدر جہالت میں پڑ گئے نبوت اور رسالت سے اس قدر دور ہو گئے کہ انہوں نے بت پرستی شروع کر دی اللہ کے گھر میں ہی بت رکھ دیئے اور بتوں کو پوچھنا شروع کر دیا تو ایکسٹریم نگلیجنس کے بعد ایکسٹریم اگنور ہونے کے بعد اللہ تعالی نے فائنلی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس بھیجا اور ان کی اصلاح شروع ہوئی جب ان کی اصلاح شروع ہوئی تو وہ مان جو لوگ تو مان گئے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے جو نہیں مانے ان کو پھر اللہ تعالی نے اہل مکہ کے اوپر بھی پیتر پہ عذاب اور تکلیفیں آنے لگیں کہ شاید کہ وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں تو اس سے ہمیں پتا چلا رول نمبر فور کہ ایکسٹریم نگلیکٹ جب قوم ہوتی ہے بہت زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے کسی قوم کے اندر کوئی اصلاح کرنے والا نہیں آتا تو پھر اللہ تعالی کسی اصلاح کرنے والے کو بھیجتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا عربوں میں یا بنی اسماعیل میں اس رول پہ رول نمبر فور پہ ہم دوبارہ آئیں گے کہ ہمارے اوپر یہ رول کیسے امپلیمنٹ ہوتا ہے اب آتے ہم رول نمبر فائیو پہ جب اللہ تعالی کسی قوم کی طرف کسی اصلاح کرنے والے کو بھیج دیتا ہے تو پھر اللہ تعالی کا عذاب بھی آنے لگتا ہے جیسے ہم نے رول نمبر تھری میں دیکھا کہ جو لوگ بات نہیں مانتے ان کے اوپر عذاب آتا ہے یا پوری قوم کو اللہ تعالیٰ عذاب میں جنجوڑتا رہتا ہے کہ شاید کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو پھر آتا ہے رول نمبر فائیو ایسی سچویشن میں دو پاور فل فورسز کریئٹ ہو جاتی ہیں حق کی اور باطل کی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حجرت کی وہ اہلِ حق قرار پائے اور جن لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو غلام بنایا ہوا تھا ان کے بچوں کو نہ حق قتل کر رہے تھے ان کے پر ظلم کر رہے تھے وہ اہلِ باطل قرار پائے اب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا کیا کلیش دو پاورفل فورسز کریئٹ ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا کلیش کرواتا ہے وہ کیوں کرواتا ہے وہ بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے یہی معاملہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ لوگ اہلِ حق قرار پائے اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ ہوئے ابو جہل اور ابو لہب دو ایکسٹریم پولز کریئٹ ہوئے ایک ایکسٹریم حق والے اور ایک ایکسٹریم باطل والے اللہ تعالیٰ کے دشمن قرار پائے یہی معاملہ پاسٹ میں بھی بار بار ہوتا رہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو رسول کو یا کسی بھی اصلاح کرنے والے کو کسی مجدد کو بھیجتا ہے تو ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے حق والے قرار پاتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والے باطل والے قرار پاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کرتا ہے دونوں کا کلیش وہ کیوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس رول کو یہ جو دو پاورفل پولز ہیں ان کا جو کلیش ہے اس کو کریئٹ کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیوں کریئٹ کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سورة الانبیاء کی آیت نبر سولہ میں بتایا ہے وَمَا خُلَقْنَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ کہ ہم نے یہ زمین اور آسمان کو کھیل اور تماشا نہیں بنایا ایک شغل نہیں بنایا اگر ہم نے اسے کوئی کھیل یا فضول چیز ہی بنانی ہوتی تو ہم اسے کوئی اپنے پاس کوئی چیز بنا لیتے اس میں انسانوں کو انوالف کرنا جنات کو انوالف کرنا فرشتوں کو انوالف کرنا چرند پرند ہیوانات پور ایک یونیورس کے نظام کو انوالف کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے پاس ہی کوئی کھیل بنا لیتے کوئی گیم بنا لیتے ہم خود ہی کھیلتے رہتے اگر ہم نے ایسا کچھ کرنا ہوتا یہ بالکل غلط بات ہے ایسا نہیں ہے یہ کھیل تماشا نہیں ہے بل نقذفو بالحقی بلکہ ہم نے یہ سارا سسٹم اس لیے بنایا ہے بل نقذفو بالحقی کہ ہم حق کو پتخ دیتے ہیں دے مارتے ہیں عال الباطلی باطل کے اوپر حق کو یعنی جو دو پولز کریئٹ ہوتے ہیں جب بھی حق اور باطل کا مورکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق کو اٹھا کر پتخ دیتا ہے باطل کے اوپر فید مغ اور باطل کا بھیجا اب بھرکس نکال کے رکھ دیتا ہے حق فائزہ ہوا زاہق اور اب یہ جو باطل ہے یہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے مٹ کے رہ جاتا ہے یہ رول نمبر فائیو ہے کہ اللہ تعالیٰ دو پولز کریئٹ کرتا ہے حق اور باطل کی دو فورسز کریئٹ کرتا ہے اکثر حق کی فورس بہت چھوٹی ہوتی ہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف تین سو تیرہ لوگ تھے لیکن دوسری طرف ایک ہزار سے بھی زیادہ لحش کر تھا اور اللہ تعالیٰ نے حق کو باطل کے اوپر دے مارا پٹک دیا اور باطل کا بھرکس بھیجا نکال کر رکھ دیا ابو جہل کے سارے کے سارے قبر کو خاک میں ملا کر رکھ دیا کہ دو بچے جو ہیں وہ اس کو جہنم واصل کر دیتے ہیں ابو لہب کی ساری طاقت دولت کا نشا خاک میں مل گیا اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر ہوئی اللہ تعالیٰ نے خود اسے بدعا دی کہ تبت یدہ بھی لہب تباہ و برباد ہو جائے ہاتھ ٹوٹیں ابو لہب کے تو یہ رول نمبر فائیو ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے طرف سے کوئی اصلاح کرنے والا آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دو ایکسٹریم پولز کریٹ کرتا ہے اور پھر ایک حق والا پول ہوتا ہے اور ایک باطل والا اللہ تعالیٰ پہلے پوری قوم کو جیسے ہم نے رول نمبر تھری میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ پوری قوم کو کی زبردستی اصلاح بار بار ان کو عذاب اور تکلیف ازمائش بھیج بھیج کر اب جھنجوڑتا رہتا ہے کہ شاید کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو جو لوگ رجوع کرنے لگ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اس عذاب اور تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف آنے لگ جاتے ہیں وہ اہل حق قرار پاتے ہیں اور جو نہیں آتے وہ اہل باطل قرار پاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اہلِ حق سے اہلِ باطل کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا ہے فَإِذَا هُوَ زَاهِق حَتَّا کہ باطل مٹ کے رہ جاتا ہے کہ جیسے کہ عرب کی سرزمین میں ہوا وہاں پر باطل کا نام و نشان ہی نہ رہا تو یہ تھا رول نمبر فائف اب آجیں رول نمبر سکس پہ جب ایسے ہونے لگ جاتا ہے تو اوور ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ جو اہلِ حق ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ صحابہ تھے وہ اس دنیا سے وسال فرما گئے تو پھر ان کے بعد اگلی نسل اگلی نسل اگلی نسل حتیٰ کہ آج کی قوم آگئی تو پھر اس قوم کے اندر غفلت آنے لگ جاتی ہے نبوت رسالت اللہ تعالیٰ کی اصلاح سے قومیں دور ہونے لگ جاتی ہیں پھر یہ جو اصلاح کرنے والے ہیں نبی ہیں رسول ہیں یا کوئی مجددین ہیں ان سے بہت دور ہو جاتی ہے قوم نسلیں گزر جاتی ہیں تو پھر اس قوم کے اندر اس قوم کے اندر غفلت آنے لگ جاتی ہے بدت آنے لگ جاتی ہے شرک آنے لگ جاتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں آ گیا تھا کہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد تھی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی اولاد تھی لیکن بنی اسرائیل اس قدر غافل ہو چکے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے تھوڑے دنوں کے لیے کوہی تور پر جاتے ہیں تو پیچھے وہ ایک بچڑے کو ڈھال کر اپنے ہاتھوں سے بنا کر اس کو پوجا کرنے لگ جاتے ہیں ایکسٹریم شرک کرنے لگ جاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسمائیل علیہ السلام اور ان کی نسل میں جب نبوت حضرت اسمائیل علیہ السلام سے بہت دور ہو گئے عرب کے لوگ تو وہاں پہ کیا ہوا کہ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کا کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنائی اس لیے تھا کہ یہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے شرک کو ختم کیا جائے وہیں پہ انہوں نے بت رکھ لئے تھے نبوت اور رسالت سے بہت دور ہونے کی وجہ سے ان کے اندر غفلت آ گئی تھی جب ایسے ہوتا ہے بنی اسرائیل میں بھی ایسے ہوا تھا کہ پہ در پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو ان کی نسل میں غفلت آئی لیکن اتنے سارے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لئے بھی کسی کو نہیں بھیجا تھا تو ان کے اندر جو غفلت آئی تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بلکہ بار بار انبیاء اور رسول کو بھیجا تو پھر ان کی اصلاح بھی ہوئی لیکن آخر کار ایک دفعہ پھر بنی اسرائیل ایکسٹریم غفلت میں چلے گئے جب وہ ایکسٹریم غفلت میں چلے گئے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا رول نمبر سکس آ گیا اور وہ رول نمبر وہ رول کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِنْ تَتَوَلَّوْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ اَمْثَالَكُمْ کہ اب اصلاح کے بعد زبردستی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرنے والے کو بے جازت موسیٰ علیہ السلام کو جب اصلاح کے بعد وہ قوم دوبارہ غفلت میں چلی جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے رستہ چھوڑتے لگ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتا ہے دوسری قوم سے ثُمَّ لَا يَكُونُ اَمْثَالَكُمْ وہ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آنگا وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کو اتنی زیادہ اصلاح کے موقع دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بدل دیا اب باری آگئی بنی اسمائل کی اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح کے لیے بھیجا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ایسے تھے جو پھر بنی اسرائیل کی طرح نہیں تھے جیسے صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ہم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں یا رسول اللہ اور پھر انہوں نے حق ادا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر جان نچھاور کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تو جب اصلاح کے بعد اصلاح کرنے والا آنے کے بعد کوئی قوم دوبارہ غفلت میں چلی جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتا ہے کسی دوسری قوم سے یہی معاملہ پھر مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اصلاح ہوئی زبردستی اصلاح کی یہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد ایک وقت گزرتا گیا نسلیں گزریں تو پھر مسلمانوں نے بھی غفلت کا مزارہ کرنا شروع کر دیا تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ عربوں کو جو عباسی خلیفہ تھے جو مسلمانوں کی حکومتیں تھیں بادشاہتیں تھیں وہ جب اکسٹریم غفلت میں پڑ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو دوبارہ سے رول نمبر سکس آ گیا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بدل دیا تاتاریوں سے وہ اقبال نے بھی کچھ کہا ہے نا اس طرح سے کہ آیاں ہے فتنہ تاتار کے فسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے کہ اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلمان کر کے مسلمان جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے پہلے تو تاتاریوں سے منگولوں سے مسلمانوں کو ایکسٹریم عذاب دیا کہ مسلمانوں کی خوپڑیوں کے منار بنائے گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو منگولوں کو مسلمان کر دیا اور پھر ایک طویل عرصے تک ترک اور منگول انہوں نے مسلمانوں کی جو ایک پوری وہ جو ایک کشتی ہے اس کی باغ دور سنبالی رہی اور ایک عرصے تک اسلام کا جھنڈا اس قوم کے ہاتھ میں رہا جو کبھی اتنے غافل ہوا کرتے تھے کہ جیسے عرب کے لوگ تھے بتوں کی پوجہ کرنے والے تھے اس قدر غافل تھے اس قدر جہالت میں پڑے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان کر دیا اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہ بدل دیا ان کی جگہ اللہ تعالیٰ لے آیا مسلمانوں کو بنی اسرائیل کو پھر یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو یہ اللہ تعالیٰ کا پھر رول نمبر سکس ہے کہ جب کوئی قوم باز نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کے بعد باز نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتا ہے کسی دوسری قوم سے اب ہم ذرا کوئک ریویو کرتے ہیں ان سکس رولز کو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رولز پاکستان کے اوپر کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں رول نمبر ون یہ تھا کہ کوئی بھی مسیبت اور آفت اور پریشانی نہیں آتی سوائے اس کے کہ ہم خود اس کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں ہمارے عمال کا سبب ہوتی ہے یہ آتی کن لوگوں کے اوپر ہے رول نمبر ٹو ہے کہ یہ آتی ہی مسلمانوں کے اوپر ہے رولز آر ڈیفرنٹ فور مسلمز جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اسلام لائے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے ان کے اوپر عذاب اور تکلیف بھیجتا رہتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے اب یہاں پہ رول نمبر آ جاتا ہے جو ہم نے فائف کیا تھا وہ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ رول نمبر فائف اب جو لوگوں کی تو اصلاح ہو جاتی ہے وہ لوگ اہلِ خیر ہو جاتے ہیں اور جو لوگ اصلاح نہیں ہوتی وہ اہلِ باطل ہو جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عذاب کا شکار ہوتے ہیں رول نمبر ون ہر مسئبت آفت پریشانی اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے لیکن ہمارے عمال کی وجہ سے آتی ہے رول نمبر ٹو کہ مسلمانوں کے اوپر یہ تکلیف آتی ہے اس دنیا میں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح چاہتا ہے رول نمبر تھری اللہ تعالیٰ نے جس کی اصلاح کا کام لینا ہو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے کہ شاید کہ ان کی اصلاح ہو جائے پھر آ جاتے ہیں رول نمبر فور کہ جو قوم ایکسٹریم نگلیکٹ ہوئی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس قوم کی اصلاح کے لیے کسی نہ کسی اصلاح کرنے والے کو بھیج دیتا ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں اس طرح سے مختلف انبیاء اور رسل کو مختلف وقتوں میں اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے اس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتا رہتا ہے رول نمبر فور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اصلاح کے لیے بھیجتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دو پولز کرتا ہے کہ جو اصلاح کرنے والے نبی یا رسول یا کسی مجدد یا اصلاح کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں وہ اہل حق قرار پاتے ہیں اور جو ان کی مخالفت کرتے ہیں وہ اہل باطل قرار پاتے ہیں اس طرح دو پولز کریئٹ ہو جاتے ہیں پھر آتا ہے رول نمبر دو پولز کریئٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اہل حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور حق باطل کو پاش پاش کر دیتا ہے اور باطل کا نام و نشان نہیں رہتا پھر جب وقت گزر جاتا ہے وہ اہل حق بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے ایک اور قوم کے ساتھ یہی معاملہ دوبارہ سے کرتا ہے یعنی کہ یہ لوب دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سکس رولز ہیں اب دیکھیں یہ سکس رولز پاکستان کے اوپر کیسے امپلیمنٹ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہم شروع کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہم ریورس جائیں گے کہ سکس رولز ہیں اور سکس پہ آکے لوب ہو جاتا ہے واپس رول نمبر وان پہ آ جاتے ہیں رول نمبر سکس سے اگر شروع کریں تو عربوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انبیاء اور رسول بھیجے لیکن جب وہ اپنی زد پہ قائم رہے اور غفلت کا شکار ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اب بنی اسماعیل کی اللہ تعالیٰ نے اسلاح فرمائی عربوں میں صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے نسرت کی کعبت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے مرکز پوری دنیا کا قرار دیا اور وہاں پوری یعنی کہ جو مسلمان قوم ہے کنتم خیرہ امتن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرار دے دیا اب جب وقت گزرنے کے بعد ظاہر ہے پھر مسلمانوں میں بھی غفلت آیا گئی تو اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو بھیجا جنہوں نے مسلمانوں کو بہت وقت گزر گیا مسلمان غافل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تاتاریوں سے مسلمانوں کو عذاب کا مزا چکھایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو ہی مسلمان کر دیا اب ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے آپ دیکھیں زمین کا ایک اور حصہ ہے جس کی باری ابھی رہتی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر بدھ تھے اسی طرح آج کے دور میں جو ہندوستان ہے وہ بتوں کی سرزمین ہے وہاں پہ وہ بتوں کی پرستش ہو رہی ہے پوجہ ہو رہی ہے کہ جیسے مکہ میں ہو رہی تھی انہوں نے اللہ کی زمین کے کعبے کو بتخانہ بنایا ہوا ہے یہاں پہ اب آپ دیکھیں وہ رول نمبر سکس اب عربوں نے اللہ تعالیٰ کے دوبارہ سے ایک دفعہ بے وفائی کر دیا جیسے اللہ تعالیٰ سے اب آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے خلافت سے نکل کر قومیت کا نعرہ لگایا عرب قومیت کا نعرہ لگایا سب سے پہلے انہوں نے جو اسلامی اتحاد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وفا ہے اس کو انہوں نے توڑا اور قومیت کے نام پر انہوں نے اپنی سلطنت بنائی خلافت کو ختم کیا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے لئے کیا کیا ہوا تھا لورنس آف عربیہ اور ورلڈ وار ٹو میں جو کچھ ہوا ورلڈ وار ون میں جو کچھ ہوا عرب کے سائٹ پہ کھڑے تھے مسلمان کے سائٹ پہ کھڑے تھے خیر تو عربوں نے پھر اب آ کر تو ایکسٹریم غفلت ہو گئی ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کنسرٹس ہو رہے ہیں سودی نظام آ چکا ہے قومیت کی بیس پر وہ پاسپورٹ بانٹ رہے ہیں مسلمانوں کو ہی اس سرزمین سے نکال دیا جاتا ہے یا جو یہاں سے مسلمان وہاں پر کاروبار کام مزدوری کرنے جاتے ہیں ان کو ایکسٹریم تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ کھل کے ہر ایک کو جو سمجھ آ رہی ہوگی کہ عرب کی سرزمین کے اندر مندر بن چکے ہیں جہاں پر بتوں کی پوجہ شروع ہو چکی ہے تو اب عربوں نے ایک دفعہ پھر یہاں پہ رول نمبر سکس دوبارہ آنا ہے کہ عربوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر بدلنا ہے اب کس قوم سے بدلنا ہے رول نمبر فور کہ ایکسٹریم نیگلیجنس بہت عرصہ گزر چکا ہو جس قوم میں چاہے وہ بہت گنگار ہو جیسے وہ عرب تھے وہ بتوں کی پوجہ کر رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بہت عرصے سے اصلاح کرنے والا نہیں بھیجا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا اور ان کی زبردستی اصلاح کی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ہندوستان کی سرزمین کے اوپر برسغیر کے اوپر کسی ایسے اصلاح کرنے والے کو بھیجنا ہے تاکہ وہ ان کی اصلاح کرے اور جو پہلے والی قوم ہے اس کو بدلا جا سکے اور یہ ہم بار بار پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں آج پھر آپ کو بتا دیتے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں رہی آپ سب تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اس سرزمین کے اوپر اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام مہدی علیہ الرحمہ کو بھیجنا ہے جو اللہ تعالیٰ بھیج چکا ہے اور سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی ہے کہ شرک کو ختم کرنا ہے اور بہت سارے لوگ اب ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں اور شرک کو ختم کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا ریورس رول کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ بدل رہا ہے اب عربوں کو کن لوگوں سے ان لوگوں سے جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اب ان کی اصلاح ہو رہی ہے یہاں اس برسغیر کے سرزمین کے اوپر اصلاح ہو رہی ہے اور یہاں سے وہ لوگ نکل رہے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ امام مہدی کے ذریعے سے اصلاح کر رہا ہے اور کرے گا اور پھر یہ وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کا ساتھ دیں گے اور پھر کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کسی کے اندر اصلاح کرنے والا بھیجتا ہے تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کیا ہوتا ہے پھر رول نمبر سکس سے الٹا جا رہے ہیں ہم آجیں رول نمبر فائف پہ کہ پھر دو پولز کریئٹ ہوتے ہیں جو لوگ تو امام مہدی کا ساتھ دیں گے یا دے رہے ہیں وہ اہلِ حق قرار پائیں گے یا اہلِ حق قرار پا رہے ہیں اور جو ان کی مخالفت کریں گے وہ اہلِ باطل ہوں گے اور پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان دو پاورفل فورسز کا پھر کلیش کراتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پھر غزوہ ہند کی صورت میں ان پاورفل فورسز کا کلیش کرائے گا اہلِ عرب میں سے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں میں سے لوگ آئیں گے امام مہدی کے ساتھ شامل ہوں گے اور اہلِ حق ہو جائیں گے پھر غزوہ ہند ہوگا کس کے ساتھ جیسے اہلِ مدینہ کا ہوا تھا اہلِ مکہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے اہلِ مکہ کو پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا اور جو باطل ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا تھا مٹ کے رہ گیا تھا اور مکہ کے سرزمین کے اوپر بھی اصلاح کا کام ہوا تھا اللہ کا کعبہ جو ہے وہ بتوں سے پاک کر دیا گیا تھا تو یہاں سے پھر وہ کلیش ہوگا ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ اور باقی ساری فورسز جو پوری دنیا کی ہیں اب یہ جو گلوبل آرڈر ہے یہ بالکل اینڈ پہ پہنچ چکا ہے اس گلوبل آرڈر کے ختم ہونے کا وقت آگیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوا تھا نبوت اور رسالت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ آ کر ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آنا اب اللہ تعالیٰ نے یہ اصلاح کا کام امام مہدی سے لینا ہے اور امام مہدی جو ہوں گے وہ پوری دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نظام اور اسلام کی حکومت قائم کریں گے لہٰذا یہ جو کلیش ہوگا یہ گلوبل کلیش ہوگا جس کو آپ کلیش آف سیلیزیشنز بھی کہتے ہیں تو رول نمبر فائیو کیا ہے کہ دو پاورفل فورسز کریئٹ ہوتی ہیں اور پھر وہ پاورفل فورسز کلیش ہوتی ہیں تو وہ جو اہل حق کی فورس ہے وہ اہل پاکستان یا مسلمان ہیں پوری دنیا سے مسلمان آ کر پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے ان کا کلیش ہوگا اہل حق اہل حق کی فرنٹ لائن پاکستان فلیکشپ پاکستان اور اہل باطل کے فلیکشپ ہندوستان جن کا آپس میں کلیش ہوگا اور اہل باطل کے ساتھ پوری دنیا کی کفر کی فورسز ہوں گی اور اہل حق جو ہیں وہ چند ہوں گے تین سو تیرہ جن کو کہلیں لوجیکلی سپیکنگ ایسے ہی بنتا ہے کہ جیسے صرف تین سو تیرہ ہوں دوسری طرف ایک ایکسٹریم بڑی فورس ہو تو چند ایک بہت سمال فورس مسلمانوں کی پاکستان کی فلیکشپ میں اور بہت بڑی فورس کفار کی وہ ہندوستان کی فلیکشپ میں ان کا کلیش ہوگا اور اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ باطل کو سورة الانبیاء میں جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ باطل کو نیست و نابود کر دیتا ہے حق کو باطل کے اوپر دے مارتا ہے اور باطل کا بھیجہ نکال کر رکھ دیتا ہے یہ ہوگا پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ اب آج ہیں رول نمبر فور کے اوپر جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کر بھی لیا کہ جو قوم الٹا جا رہے ہیں رول نمبر سکس کیا ہے کہ رول قوم بدل دی جاتی ہے اب عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اہل ہندوستان سے موالی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لشکر اٹھائے گا جو امام عادی کا ساتھ دیں گے مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے جو امام عادی کا ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ نے بدل دیا اہل ہندوستان کو اہل عرب سے اب دو پولز کریئٹ ہوں گے جو کلیش کریں گے اور کیوں بدلہ اللہ تعالیٰ نے اور امام مہدی ہندوستان میں ہی کیوں آئے کہیں اور کیوں نہیں آئے عربوں میں کیوں نہیں آئے مدینہ میں کیوں نہیں آئے یہ تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے جس کی ایک دفعہ اصلاح ہو چکی ہوتی ہے اب اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل دیتا ہے دوبارہ نہیں اس کو موقع ملتا ہے ایک بہت بڑی اپرٹیونٹی اللہ تعالیٰ نے اہلِ عرب کو دی تھی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل دیا اللہ تعالیٰ کا رول ہے اور اہلِ ہندوستان کوئی کیوں اللہ تعالیٰ یہ اپرٹیونٹی دے رہا ہے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی ہسٹری آپ کو ملتی ہے جتنا بھی قرآن ایک نالج آپ کو ملتا ہے جتنا بھی اسلام ایک نالج آپ کو ملتا ہے آپ کو ایک بھی نبی یا رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہندوستان کی سرزمین کے اوپر منشن نہیں ملے گا یعنی کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جو ایکسٹریم لی نگلیکٹڈ ہے یہ تو عربوں سے بھی زیادہ نگلیکٹڈ ہے عربوں کے اوپر تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور وہ ایکول بنتا ہے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پھر حضرت اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ایک طویل عرصہ ملتا ہے ایک کم ٹائم ہے ایک سمالر ٹائم فریم ہے جس میں بنی اسرائیل نگلیکٹ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی رحمتوں سے نوازا کہ ان کے اندر پہدر انبیاء اور رسول آئے سینکڑوں ہزاروں انبیاء اور رسول آئے ایک علاقے ایک بستی میں ایک نبی دوسرے علاقے دوسرے بستی میں دوسرا نبی اور رسول تو اس پورے دیوریشن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس سارے دیوریشن میں اہلِ عرب نگلیکٹڈ رہے تو ڈبل سے بھی زیادہ عرصہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی زیادہ نوازا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا امام مقرر کر کے اہلِ عرب میں بھیجا اس سارے عرصے میں اہلِ ہندوستان یہ تو کئی ملٹیپل فولڈز بن چکا ہے پچھلی قوموں کے بنی اسماعیل بنی اسرائیل کے ملٹیپل ٹائمز ٹائم گزر چکا ہے کہ اہلِ ہندوستان میں کوئی اصلاح کرنے والا نہیں آیا کوئی نبی یا رسول نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی یا رسول آنا بھی نہیں ہے لہٰذا اللہ تعالی امام مہدی کو اہلِ ہندوستان میں بھیج رہا ہے تاکہ وہ ایکسٹریم نیگلیجنس کے بعد کوئی اصلاح کرنے والا آئے اور ان کی اصلاح کرے رول نمبر فول اپلائے ہو جب رول نمبر فور اپلائے ہوگا تو پھر ہم اور ریورس جائیں گے رول نمبر تھری کہ جب بھی کوئی اصلاح کرنے والا آتا ہے تو پھر اللہ تعالی ان کی کرتا ہے زبردستی اصلاح اللہ تعالی ان کو پورا موقع دیتا ہے بار بار عذاب کے کوڑے برساتا ہے بار بار جنجوڑتا ہے تاکہ وہ اللہ تعالی کی طرف آ جائیں اور پھر اس قوم کی اصلاح ہوتی ہے یا ان میں سے کچھ کی اصلاح ہوتی ہے جو کچھ اہلِ حق بن جاتے ہیں اور جو رہ جاتے ہیں وہ اہلِ باطل بن جاتے ہیں اور اب آپ کو رول نمبر دو پتا چلے گا کہ پاکستان کی اوپر ہی کیوں عذاب آ رہے ہیں یورپ میں کیوں نہیں آرے ہیں امریکہ میں کیوں نہیں آرے اس لیے کہ کافروں کے لیے الگ اصول ہیں پاکستان مسلمانوں کے لیے الگ اصول ہیں رول نمبر دو کہ اللہ تعالی نے اب اہلِ مکہ کی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ جیسے ہوا عزت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اہلِ مکہ کے ساتھ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اب اہلِ پاکستان کے ساتھ ہونا ہے امام مہدی کے دور میں کہ اللہ تعالی نے ان کی کرنی ہے زبردستی اصلاح اب اللہ تعالیٰ نے ان کی زبردستی اصلاح کرنی ہے بار بار عذاب کے کوڑے برسانے ہیں بڑے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چھوٹا عذاب بھیجنا ہے اگر تو یہ قوم مان جائے تو اللہ تعالیٰ ان کو امام مہدی کا ساتھی بنائے گا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت کی رحمتیں برکتیں اتا فرمایے گا اگر نہیں مانے گی ایسا نہیں ہوگا کہ پوری قوم نہیں مانے گی کچھ نہیں مانیں گے کہ جیسے اہل مکہ کے ساتھ بھی ہوا تو ان کے ساتھ سلوک ہوگا ابو لہب والا ابو جہل والا کہ ابو جہل کے بازو کار دیئے ابو جہل کو قتل کر دیا جھنم واصل کیا دو بچوں نے اور ابو لہب کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی پھٹکار کا شکار کیا اللہ تعالیٰ نے خود اسے بدوا دی تو جو لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے وہ اہل حق ہوں گے ایکسٹریم حق والے پول میں چلے جائیں گے جو امام مہدی کے مخالفت کریں گے چاہے وہ اہل پاکستان میں سے ہوں چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں وہ ایکسٹریم لیفٹ پول پہ چلے جائیں گے ایکسٹریم کفر میں چلے جائیں گے ایکسٹریم نیگٹیف پول میں چلے جائیں گے اور پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اہل حق کو اہل باطل کے اوپر دے مارے گا اہل حق فتح یاب ہوں گے باطل مٹ جائے گا اور یہی وجہ ہے امام مہدی کی سپورٹ نہیں کر رہے شرخ ختم کرنے میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے لہٰذا ہمارے عمال کی وجہ سے یہ مسیبت پریشانی ہمارے اوپر آ رہی ہے وما اصابکم بی مسیبت ان فبیما کاسبت ایدیکم کوئی مسیبت اور پریشانی تمہارے اوپر نہیں آتی بگر تمہارے عمال کی وجہ سے اور یہ وہ ریزن ہے جس کی وجہ سے پاکستان مسلسل عذاب کا شکار ہے ان سکس رولز کے اوپر چل کے ہم پاکستان کو حالت عذاب سے نکال سکتے ہیں جتنی جلدی ہم ان رولز کے اوپر عمل کریں گے اتنی جلدی جتنی جلدی ہم امام مہدی کا ساتھ دیں گے اتنی جلدی ہم سپر پاور بن جائیں گے جو لوگ امام مہدی کا ساتھ دیں گے حق کا ساتھ دیں گے وہ اہل حق میں سے ہوں گے وہ دنیا میں بھی نعمتیں رحمتیں پائیں گے اور جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیں گے مخالفت کریں گے ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیا جائے گا اور آخرت میں بھی وہ عذاب کا شکار ہوں گے امام مہدی کے دور کے بارے میں آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا دور رحمتوں برکتوں والا ہوگا ہے ایسی رحمتیں کہ انسانیت نے کبھی نہیں دیکھی زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی آسمان اپنی ساری برشیں برسا دے گا ہر طرف رحمت ہی رحمت ہوگی کہ جو موزی جانور اور انسان کا بچہ اکٹھا کھیلیں گے اسے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اس قدر مال و دولت ہوگا ہے اس قدر فراوانی ہوگی کہ جو انسان ہوگے وہ اپنے پچھلوں کو یاد کریں کہ کاش کہ وہ بھی اس دور میں ہوتے تو آج کے دور کی خوشحالی دیکھ لیتے اس قدر امام مہدی عطا کریں گے کہ ایک شخص آئے گا اور وہ مانگے گا تو امام مہدی کا خزانچی اس کو دے گا گنے بغیر دے گا اور مانگے گا اور دے گا حتیٰ کہ اس کو ہوگا کہ میں اتنا زیادہ لے لیا ہے وہ واپس کرنا چاہے گا تو امام مہدی کا خزانچی کہے گا کہ نہیں ہم لے کر واپس نہیں لیا کرتے اس قدر فراوانی ہوگی کہ کوئی کمی نہیں ہوگی دنیا کی مال و دولت دنیا کی عزت دنیا کی طاقت دنیا کی شورت دنیا کی حکومت اور دنیا کا سکون وہ بھی ایکسٹریم ہوگا اور آخرت کی رحمتیں بھی ایکسٹریم ہوں گی اور جو لوگ مخالفت کر رہے ہوں گے ان کا بھرکس بھیجا نکال کے رکھ دیا جائے گا کہ اسی کروڑ لوگ یا ایک عرب کے لگ بگ لوگ غزوہ ہند میں مارے جائیں گے جن میں سے کچھ شہدہ بھی ہوں گے وہ افضل ترین شہدہ ہوں گے اور باقی جو اہلِ باطل میں سے ہوں گے وہ جہنم واصل ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپورت ہوگا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوں گے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ سکس رولز پاکستانیوں اور آج میں نے ڈیٹیل میں بتا دی ہیں تاکہ کوئی کمی کوئی کتائی کوئی شک نہ رہ جائے اور اس میں اس وقت پاکستان کے تمام مسئلوں کا حل موجود ہے اس کو بھکمار کر لیں اس کو پن کر لیں اس کو نوٹ کر لیں جہاں کہیں لکھ کے رکھنا ہے لکھ کے لگا لیں دیواروں پہ سجانے دیواروں پہ سجالیں جب تک اہلِ پاکستان چاہے وہ پاکستان کی فوج ہو چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ بیورکریسی ہو چاہے وہ والدین ہو چاہے وہ اولاد ہو چاہے وہ بچے بڑے ہو چاہے وہ جوان ہو چاہے وہ عورتیں ہو خواتین ہو بچیاں ہو بچے ہو کوئی بھی ہو یہ چھے اصول آج آپ کے سامنے آگئے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سات قسم کے عذابوں کا شکار کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ اللہ کے یہ چھے رول ہیں اور ان سے نکلنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان چھے سکس رولز آف اللہ پہ عمل کر لیں پاکستان تمام مسئلوں سے نکل آئے گا دنیا کی سپر پاور بن جائے گا پاکستان کی ہاں اور نام میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے نئی عمل کریں گے تو نشان عبرت بنا دیے جائیں گے بدل دیے جائیں گے دوسری قوم سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کھوڑا برسے کا آگے آپ کی مرضی ہے وما علینا اللہ البلاغ